قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید قومی آواز کی خبریں ایک کے بعد ایک سچ ثابت ہو رہی ہیں ہم نے جس خطرے کا اشارہ کیا تھا آج پہلا واقعہ پیش آ گیا اپنی سابقہ ویڈیوز میں جہاں میں نے نپال کی بہادر قوم اور فوج کا ذکر کیا تھا وہیں بھارتی سورماوں کی چینی فوجیوں کے بعد نپالی فورسز سے جوتے کھانے کا بھی ذکر کیا تھا لیکن آج میں حیران ہو گیا جب نپالی فورسز نے بھارتی سورماوں کو جوتے ہی نہیں بلکہ مدی سرکار کو دکھا دیا کہ اگر تم نے ہمارے اباؤ اجداد کی زمین کو نہ چھوڑا تو پھر دو چار نہیں جتنے بھی بھارتی سورماوں کی ہمیں جانے لینا پڑی تو لے کر رہیں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل واقعہ تھا کیا کیوں نپالی فورسز نے بھارتی فوجیوں کو نشانہ بنایا آخر ایک لمبے عرصے بعد نپال نے اپنے ہمسایہ دوست ملک کے خلاف انتہائی اقدام کیوں اٹھایا آخر مدی سرکار نے کیوں اپنے اور دیش بھارت کے خلاف پوری دنیا میں اتنی نفرت پیدا کر دی ہے کہ آج دیگر ممالک کے لوگ بھارتیوں کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے اس تنازع کی اصل وجہ کیا تھی کیا آئندہ آنے والے دنوں میں نپال بھارت میں کوئی بڑی لڑائی ہونے جا رہی ہے چین اس تمام صورتحال میں نپال کے ساتھ مل کر مودی کے خلاف کون سا بڑا اقدام اٹھانے والے ہیں کیا چین نپال پاکستان مل کر بھارت کے اب ٹکڑے ٹکڑے کرنے جا رہے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے آج کی ویڈیو بڑی زبردست ہے ہم نے سابقہ ویڈیوز میں بھارتی افواز کو چکننا کر دیا تھا کہ ہر کسی سے پنگا مت لیا کرو خاص کر نپال سے چھیڑا چھاڑی مودی سرکار کو بہت مہنگی پڑ سکتی ہے لیکن مودی چائے والا تو اپنے آپ کو چودری سمجھتا ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ نپال بھارت کا کیا بگار سکتا ہے لیکن نپال وہ قوم ہے جس نے بڑے سغیر پر حکومت کرنے والے انگریزوں کو دن میں تارے دکھا دیئے تھے تو پھر یہ مودی کس کھیت کی مولی ہے مودی نے گزشتہ سال 27 فروری کو اپنے جامباز ابی نندن کو پاکستانی عوام سے جوتے پڑھوائے تھے اس سال لڈاکھ میں چینی فوجیوں نے گھون سے مار مار کر بھارتی سورماوں کے موں سجا دیئے لیکن مودی پھر بھی باز نہ آیا نپال نے بھی مودی سرکار کو پہلے چوتانی دے دی تھی کہ نپال کے علاقوں سے نکل جاؤ لیکن مودی سمجھا نپال نے ہمارا کیا بگار لینا ہے بس پھر کیا تھا نپال نے اپنا پورا ماسٹر پلان فائنل کیا اور پھر بھارتی فوج پر چڑھائی کر ڈالی دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دونوں ممالک کے اندر چل کیا رہا ہے دو ہزار چودہ سے جب سے مودی سرکار آئی ہے اس نے نہ صرف بھارت کے اندر رہنے والوں بلکہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی بجائے مزید خراب کر لیے ہیں پاکستان کو تو چھوڑ ہی دیں کیونکہ مودی سرکار بنی ہی پاکستان مخالف پرابگنڈے پر ہے کبھی اڑی اور کبھی پلواما مودی نے جالی حملے عوام کو دکھا کر جذباتی ووٹ حاصل کیے نپال بھارت کا ایسا ہمسایہ دوست ملک تھا جس کو بھارت اپنا چھوٹا بھائی کہا کرتا تھا جہاں بھارتی آج بھی بغیر ویزا پاسپورٹ کے باعسانی ایک دوسرے کے ملک آ جا سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں یہاں تک کہ ازادی سے رہ بھی سکتے ہیں لیکن مودی تو پھر مودی چائے والا ہے کم اکل گائے مطر کے نشے میں آج اس نے پورے بھارت کا وجود ہی خطرے میں ڈال دیا ہے اپنے بیرونی آقاؤں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نپال کے سرحدی علاقوں پر قبضہ کر کے دوسرے دیشوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں آج نپال کی بہادر فورسز کو جس نے یہ نہیں دیکھا کہ بھارت ایک جہوری طاقت ہے جس نے یہ نہیں دیکھا بھارت کے پاس خطرناک اسرائیلی لڑاکہ تیاریں مجود ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں نپال کی بہادر فوج حکمرانوں اور قوم کو جنہوں نے اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے مودی سرکار کو بڑا جھٹکہ دے دیا ہے مودی سرکار نے جان بوجھ کر نپال کے سرحدی علاقوں جن میں لیپولے کالا پانی اور لمپیہ دھوڑا شامل ہیں کو بھارتی نقشے میں دکھا کر نپال کی غیرت کو للکارا تھا اس سے بڑھ کر نپال کے ان سرحدی علاقوں میں سرکوں کی تعمیر سمیت دفاعی کیمپ لگانا شروع کر دیئے بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے سرک کا افتتا کر کے اپنے لیے بڑی مسئیبت کا فیتہ کارڈ ڈالا بھارت کی جانب سے نپال سرحد پر سرک کی تعمیر سے دونوں ملکوں کے درمیان تنازع کھڑا ہوا نپال نے بھارتی حکومت کو کئی ایک دفعہ خبردار کیا کہ وہ اس کی حدود کے اندر کسی بھی قسم کا کام کرنے سے باز رہے یہاں ایک انتہائی قابل ذکر بات آپ سے شیئر کرتا جلوں نپال بھارت جن متنازع سرحدی علاقوں پر اس وقت کھینچہ تانی کر رہے ہیں وہ دراصل مکار مدی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے بات کو ذرا سمجھیں امریکہ اور بھارت دفاعی اعتبار سے انتہائی اہم اتحادی ہیں یوں سمجھ لیں امریکہ کے لیے مدی ایک انتہائی پالتو وفادار آدمی ہے ویسے اس گھٹیا شخص کو آدمی تو نہیں کہنا چاہیے باقی آپ سمجھدار ہی ہیں میں نے پالتو کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے اس لیے یہ پالتو شخص وہی کام کرتا ہے جو اس کو امریکی صدر کہتا ہے اس وقت امریکہ چین کے خلاف ہے امریکہ نہیں چاہتا کہ چین پوری دنیا میں معیشت کا چہدری بن جائے اس لیے امریکہ نے چین کے خلاف مختلف محاذ کھول رکے ہیں پہلے عالمی وبا کو لے کر چین کو تنہا کرنے کی کوشش کی اور اب چین اور پاکستان کو دبوچنے کے لیے نپال کے ان علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے جو دفاعی اعتبار سے بھارت اور چین کے لیے انتہائی اہم ہیں مودی چائے والے کی بدماشی چیک کریں بجائے اس کے کہ نپال سے پوچھا جاتا کہ ہم تمہارے علاقوں پر کچھ دفاعی تنصیبات بنانا چاہتے ہیں اور بتاتا کہ دفاعی تنصیبات کو بنانے کے ہمارے یہ مقاصد ہیں لیکن مودی نے سوچا نپال جیسے اس کے لیے کوئی گاجر ملی ہے جب جہیں جہاں سے چاہیں گے نپال کو کٹ لیں گے لیکن نپال نے اب بھارتی فوجیوں کو ٹھکانے لگا کر پوری دنیا کو دکھا دیا کہ وہ کوئی عام قوم نہیں ہیں اگر نپال سے کسی نے بھی پنگا لیا تو اس کا حشر انتہائی خطرناک ہوگا سو دوستو حقیقت یہی ہے کہ مودی امریکہ کے کہنے پر آج نپال کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہ رہا تھا جس کو نپال سرکار نے بروقت جان لیا اور بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے متنازہ سرحد لائن آف ایکچول کنٹرول کے قریب ایک سڑک کا افتتا کیا تھا جو ریاست اتھرکنڈ کے علاقے دھرچولہ کو چین کی سرحد کے قریبی علاقے لپو لیک سے ملاتی ہے لیکن لپو لیک کا جنوبی حصہ کالا پانی بھارت اور نپال کے درمیان ایک متنازہ علاقہ ہے جبکہ چین اور طببت کے ساتھ سٹریٹیجک اہمیت کا تری ویج جنکشن ہے نپال نے سختی سے کہا کہ نئی دہلی نپال کی حدود میں کسی بھی قسم کی سرگرمیوں سے باز رہے خٹمنڈو میں نپال کی حکمرہ جماعت کی جانب سے جاری ایک بیان میں اس سڑک کی تعمیر کو نپال کی خودمختاری خطرے میں ڈالنے کے مترادف قرار دیا گیا نپالی وزیر میں مزید پیشرفت کو روکنے کے لیے فوجی چوکیوں میں اضافہ اور مزید فوج تائینات کر دی ہے نپال اور بھارت کے درمیان تناؤ اس وقت شدت اکتیار کر گیا جب نپال نے اپنے سرحدی علاقوں کا نیا نقشہ پیش کیا اور اس وقت تو مودی اور بھارتیوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی جب نپال نے اپنے نئے سیاسی نقشے کو بقاعدہ پارلیمنٹ سے بھی منظور کروا لیا ایک بات سمجھ لیں اگر کوئی ملک اپنے سرحدی علاقوں کو بقاعدہ اگر پارلیمنٹ سے منظور کروا لے تو پھر اس ملک کی فوج اور حکومت پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان تمام علاقوں کی حفاظت کرے جن کو ملک کے نقشے میں ڈیکلیئر نپال کے سرحدی علاقوں سے اپنی فورسز کو واپس بلالے لیکن موڈی چائے والے کو پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے پہلے پاکستان سے ابی نندن کو جھوٹے پڑھوائے پھر لداک میں چینی فوجیوں سے بھارتی سورماؤں کے موں سجوائے اور اب نپال نے تو سب کو پیچھے چھوڑ دیا اپنے اباؤ اجداد کی زمین کی حفاظت کرتے ہوئے کئی بھارتی فوجیوں کو ہی جہنم واصل کر دیا جس پر نپال کے وزیر آزم کو بھارت کو دھمکی دینی پڑی کہ وہ باز نہ آیا تو نپال کی فوج لڑنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گی بس پھر کیا تھا نپال کی بہادر فوج نے بھارتی سلماؤں کو ان کی اوقات یاد کروا دی ایک نہیں چار چار فوجیوں کو جہنم واصل کیا اب بھارتی بکاؤ میڈیا اپنی زلط رسوائی کو چھپانے کے لیے نپال کے خلاف پروپگنڈا کرتا پھر رہا ہے کہ وہ ہمارے فوجی نہیں بلکہ محنت کش تھے جو سرحد پر محنت مزدوری کر رہے تھے اب بھارتی گودی میڈیا تمہارا چورن بکنے والا نہیں اب سوشل میڈیا کا دور ہے اب تمہاری اب تمہاری دکانداری نہیں چلنے والی اب صرف حقیقت دیکھیں گے لوگ جیسے پہلے پوری دنیا نے ابھی نندن لداک میں چینی فوجیوں سے بھارتی فوجیوں کی زلط دیکھی اب نپال نے تو پوری دنیا میں اپنا ڈنکا بجا دیا ہے آخر میں ایک دفعہ پھر نپالی حکومت اور نپالی فوج کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے